بلوچستان میں پاک سینہ کے کیمپ پر آتنکی حملہ ہوا ہے بلوچستان کی تحریک آزادی اس وقت زور و شور سے جاری ہے ہر طرف سے پاکستانی فوج پر حملے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پاکستانی فوجی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اشتگردوں کی بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایف سی چیک پوسٹ پر فائرنگ گزشتہ رات کے واقعے میں شدید فائرنگ سے ساتھ اہلکار شہید ہوئے بلوچستان لیبریشن آرمی نے والی ٹنگی کوئٹا وہاں پر ایک کیمپ پر آرمی پاکستانی آرمی کے کیمپ پر حملہ کیا اور حملہ کر کے گیارہ پاکستانی آرمی کے لوگ پر مارے گئے سیکیورٹی کافی زیادہ اٹیکس ہو رہی ہیں دیکھا جائے تو پاکستانی مختلف فورسز جو ہیں اس پر ٹیدر پر حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں تاتھ طور پر بلوچستان اور فائرنگ جو کہ ولی ٹنگی کوئٹا کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر پاکستانی فوج کے کیمپ پر بلوچستان لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے حملہ کیا اس میں گیارہ پاکستانی فوجی جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا یہ پاکستانیوں میں ہے یہ خاج کی پروبلم میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو میں تو جانتا ہوں اچھی طریقے سے ان کو کھج لیے جہاں پر ان کو لگتا ہے نا کہ ان کا اپر ہینڈ ہے وہاں پر پاکستانی ہاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی آرمی اپنا ہیڈگوارٹر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی یہاں پر اپنے کندیگز اور اپنے ویپلز چھوڑ کے بھاگ گئی سارے کے سارے ویپلز جو ہیں وہ بی اے لے کے ہاتھ پر پڑھ چکے ہیں دو پوسٹ جو تھی ان کو مکمل طور پر بلوچوں نے تباہ کر دیا اور پاکستانی فوج کے جو باقی لوگ تھے وہ کیمپس چھوڑ کے بھاگ گئے لاشیں بھی وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے دوستو پاکستان ایک ایسا جانوار ہے جس نے اپنے دوبارہ سے پاگل گتے کی طرح انہوں نے پھر بائٹ کرنا شروع کر دی جہند نمسکار دوستو دوستو آج کے نیوز کو آپ نیوز مانی یا فیکس کیونکہ دوستو اتنے سالوں بار میں نے آج پہلی بار کسی دیش کے آرمی کو در کے بھاگتی ہوئے دیکھا ہے دوستو میں نے بات کرنے والا ہوں پاکستان کی بھاگیوی آرمی کے بارے میں دوستو میڈیا ریپورٹ کا انسار بتایا جا رہا ہے پاکستان کے آرمی پر بلوچ لیبریشن آرمی نے اٹیک کر دیا ہے جس میں ایک گیارہ پاکستانی آرمی کے مارے جانے کا شنکہ بتایا جا رہی ہے دوستو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ پاکستان کون سے آرمی پر گھمنٹ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم بھارت سے جت جائیں گے بھارت کو پراجت کر دیں گے بھارت ہمارے کے کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا دوستو کی یہ بلوچ آرمی نے کیسے پاکستانی آرمی کو لکھت لکھت کر مار رہی ہے اور پاکستانی آرمی نے بھاگ رہی ہے اتنا ہی نہیں دوستو میڈیا ریپورٹ کے انسار یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی آرمی سہید ہو گئے ہیں وہ جو جندہ ہے وہ ان سبھی سہیدوں کو چھوڑ کر بھاگ بھی رہے ہیں دوستو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی آرمی کتنا جاہل ہوتا ہے کیونکہ جو شہید ہوئے پاکستانی آرمی ہے ان کو چھوڑ کر یہ خود بھاگ رہے ہیں اور یہ بھکاریستان بولتا ہے کہ بھارت سے جت کریں گے تو بھارت سے جت جائیں گے ابھی بلوچستان یہ لوگوں کو لکھت لکھت کر مار رہا ہے اور بولا ہے کہ بھارت سے جت لیں گے دوستو پاکستان کا یہ کنیشن ہو گیا ہے کہ بھارت ابھی اسے اپنا دوسمن بھی نہیں مانا ہے آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس سے کڑے مکوڑے کی طرح کیونکہ بھارت اسے کڑے مکوڑے کی طرح دیکھ رہا ہے اور پھر بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو سرمچار تھے انہوں نے اس پہ دونوں پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا اور کیمپ کے اندر جتنا بھی اسلاح اور گولہ بارود وہ سمیٹ سکتے تھے سمیٹ کر باحفاظت اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں تو گیارہ پاکستانی فوجی جو ہے ابھی کوئٹا کے پاس وہاں پہ یہ ہلاک ہوئی اس کے علاوہ ناظرین ابھی جو میرے پاس خبر آئی ہے آج کی وہ ہے کہ بلوچ ریپبلکن گارڈز جو ہیں ان کے جو ترجمان ہے دوستین بلوچ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی فورسز پر بم سے حملہ کیا ہے بی آر جی بلوچ ریپبلکن گارڈز نے اور اس کے نتیجے میں ان کو کافی جانی اور مالی نقصان ہوئے پاکستانی آرمی کو لیکن مزید تقصیلات جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہیں کہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے اسی طرح کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ جو ہے فوج کا زہلی ادارہ اس کے ان کو بھی اس کے ایک کارندہ ہے سید کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل تھا سید محمد اس کو بھی بلوچستان لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کوئٹا میں جیل روڈ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس حالت پر قابو پائے پاکستانی آرمی کے پاکستانی آرمی کے ان کی ان کی انیمی ہے پاکستانی آرمی چھوڑ کے بھی بھاگ دی ہر چیز کو ان کو ڈر لگتا ہے کہ سامنے اس میں ہوں کوئے کہ نہیں میں یہ گارٹی دیکھنے لیے سکتا ہوں تو خیر ہم پہلے بھی خیر کہ ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں تھا بھارت کے ساتھ لیکن اب تو ہم اس حال پہ آگئے ہیں کہ وہ شاید ہمیں دشمن بھی نہیں مانتے دشمن ہونے کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی تو عزت ہونی چاہیے نا تو بندہ کہتا ہے چلو یہ ہمارا دشمن ہے پاکستان کی سیویلین سیٹ اپ کو چلنے ہی نہیں دیا جائے گا آپ کو جی ٹونٹی کانفرنس کے اندر نریندر موڈی کے اردگرد کے ہی انڈین آرمی چیف نظر آئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایک پروپر ملک ہے فنکشن کر رہا ہے پاکستان ایک پروپر ملک ہی نہیں رہا اس ملٹری انٹرونشن کی وجہ سے عزت نے کہا ہے کہ ہندوستان ہمیں دشمن مانے گا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا ہندوستان کو دشمن بنانے کا فائدہ تو صرف پاکستان آرمی کو ہے جب تک انڈیا سے دشمنی کا چورن بیچتے رہیں گے تب تک دیفنس بجٹ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے وہ رہا دندوری کا بڑا مشہور شہر ہے نا سردوں پر پھر سے تناؤ ہے کیا پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا تو یہی بات ہے کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ انڈیا کی دشمنی کو پرموٹ کرتی ہے اور آپ اندازہ لگائیں اس سے جرنیلوں کی ذہنیت کا کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سٹیڈی ایکسچینج نہیں ہو سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستانی سنیماؤں میں انڈین فلمیں نہیں چل سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے پاکستان کے اندر بنارسی ساڑی نہیں آ سکتی کیونکہ مسئلہ کشمیر ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو کرکٹ میچ ہے نا اس کے لیے ہم منتے کرتے ہیں پلیز ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لو پلیز ہمارے ساتھ کرکٹ کھیل لو اچھا پہلے میں سمجھتا تھا کہ جرنیلوں کو کرکٹ بڑی پسند ہے اس وجہ سے وہ اس کو ایک خصوصی ایکسپشن دیتے ہیں لیکن پھر میں نے اپنی رائے پر دو چار دن پہلے نظر سانی کی آرزو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں correct me if I am wrong کہ وہاں کا بارڈر پر جو ٹانگیں اٹھانے کا مقابلہ ہے رینجرز کے جوان اور ادھر سے بی ایس اف کے جوان اس سے انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کو نہ ہوا ملتی ہے اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا جب کرکٹ میچ ہوتا ہے نا آرزو تو آپ کے سارے چینلز جو ہوتے ہیں بھرے ہوتے ہیں ایسے سکندر بخت جیسے تجزیہ کاروں سے جیسے پتہ نہیں تیسری حال میں جنگ چھڑ گئی ہے اس سے بھی انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کو ہوا ملتی ہے پلیز ٹرائی تو گیٹ می پوائنٹ کہ پاکستان انڈیا میچ کو ایک جنگ میں کنورٹ کر کے ایک نارمل میچ سے ایک دینوں دنیا کا جو مارکے میں تبدیل کر کے اور بلوچی کو تو یہ بلوچ کو تو اپنا مانتے بھی نہیں نا کسی کہ سکے نہیں تو بلوچ لیبریشن آرمی جو کر رہی ہے وہ یہاں پہ بلوچ ریبریلے کے پارٹی وہ بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ایکٹراؤسٹی ہو رہی ہے تو بلوچ لیبریشن آرمی اس ایکٹراؤسٹی کا بدلہ لے گی بلوچ لیبریشن آرمی اس ایکٹراؤسٹی ہو رہی ہے لیکن ہاں دونوں ایک نشن پر لگے اور میں نے اس سے پہلے انٹرویو کیا تو بلوچ لیبریلز کا تو میں نے یہ بولا تھا کہ ہر کنٹری کی اپنی ایک آرمی ہوتی ہے تو ہمارے بات بلوچ لیبریشن آرمی تو ہے تو غلط کیا ہے اونی بھی چاہیے ایسا کچھ انہوں نے بولا تھا حالانکہ میں آگا نہیں کروں اس سے کوئی فرق نہیں کرتا چترال کی جو وہ بول رہے ہیں آسین منیر کو آرمی جیر کو بھائی اگر بزرٹ تو کر لو چترال آکے حالانکہ انہوں نے سیدھے نہیں بولا انہوں نے بولا کہ آ کے دیکھو اچھی جگہ ہے ہم آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کتنی پرابلم میں آ کے دیکھ لو آتے ہیں میں ٹی ٹی بھی گوسا ہوا ہے اور جائے کے دیں وہاں پر انہوں نے دیمارڈ رکھی ہے پاکستانی ایک بار دوستو جو پاکستانی آرمی ہوتا ہے سینہ والا کام نہیں کرتا ہے وہ پاکستانی آرمی جتنا پھالدو کا کام ہے صرف پاکستانی آرمی ہی کرتا ہے یعنی کہ ایسے صاف صاف دیکھا جائے تو پاکستانی آرمی نے بورڈر پر سیر پودلے کی طرح کھڑا ہے یعنی کہ ان پاکستانی آرمیوں کا کام ہے کہ اپنے پاکستانی گلز کو چائنا میں بیچ دینا یعنی کہ گلز صحیح کام کرنا سیر پاکستانی آرمی کا ہی کام ہے اور یہ پاکستانی فیک نیوز پھیلاتا ہے کہ ہمارا آرمی بھی سوکے سب سے تاکتور آرمیوں میں سے ایک ہے دوستو پاکستانی آرمی سے تاکتور ہے یعنی کہ پاکستان کے آرمی کو اس نجری سے دیکھنا گلت بلکل نہیں ہوگا کیونکہ بیچ سکے آدھیکان سے گریب دیس ہیں ان کے آرمی بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے آرمی سے تاکتور پڑ جائے کیونکہ دوستو وہ کون سی ایسی دیس کی آرمی نہیں ہوگا جو کہ اپنے دیس کے لیے مرمیٹ جائے ایک یا دو گولیت جرور چلا ہی دیں گے لیکن پاکستان وہ بھی نہیں کر پایا ہے بھاگتے ہوئے چلا گیا ہے اور یہ بھیکاریستان آتنکستان پاکستان بولتا ہے کہ ہم بھارت سے ہی جوت کریں گے دوستو پاکستان کی اس بھگڑے آرمی سے تو پتل لگیا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی آرمی میں آخر کتنا کیابلیٹی ہے لیکن دوستو یہ بھی غلط کرنا نہیں ہوگا کہ پاکستان کو آتنک واد ہی چلا رہا ہے لیکن دوستو یہ آتنکستان بھیکاریستان آتنک کے ذریعے کب تک سے جیوت رہے گا اور کب تک سے اپنا آتنک کے پوری دنیا میں پھیلاتے رہے گا پاکستان کے اندر سبھی گھٹیا آرمکتوں کو وجہ سے ان کا خود کا جگری دوست ترکی ہو گیا سعودی عرب ہو گیا اب ان کا سانس چھوڑ رہا ہے